نمسکار دوستو میں میندر سرما سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوشت ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاکستان کے ایک ڈیبیٹ جس میں پاکستانی کیسے بکھلائی ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ افغان میں تالیبان نے ابھی کل پر سوئی بول رہے تھے کہ جومے تک ہم ٹیک آور کر لیں گے پورے افغانستان لیکن پنسیر ان کے گلے کی اڈی بن چکی ہے تو آئیے دوستو دکھاتے ہیں یہ ڈیبیٹ جس میں پاکستانی کیسے بکھلائی ہوئے ہیں کیونکہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ آتنگ کا راز افغانستان میں قائم ہو تو اسی کرم میں دوستو آپ کو ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو ہم دکھاتے رہتے ہیں اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب جلور کریں دوستو جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو جہاں پر وادی پنشیر میں دعویٰ کیا گیا تھا طالبان کی جانب سے کہ وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے اور انہوں نے جیسے ہی فتح کے اعلان کیا اس کے بعد طالبان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کابل میں بڑا جشن منایا گیا لیکن تھوڑی ہی دیر کی بات پتا چلا کہ جو مضامتی فورس کے سربراہ ہیں احمد مسود صاحب انہوں نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے افغانستان کے صورتحال میں جو سب سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ حکومت سازی کا عمل ہے حکومت سازی کے حوالے سے بار بار طالبان کی جانب سے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے دن بتایا جاتا ہے کہ اس دن حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اس دن حکومت کا اعلان نہیں ہوتا اور اگلی ڈیٹ دے دی جاتی ہے کل جمعہ کا کہا گیا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کیا جائے گا لیکن کل بھی اعلان نہیں ہوا پھر آج کی ریٹ دی گئی اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آئندہ ہفتے میں یہ اعلان متوقع ہے اور جو خبریں ذرائع کے تحت ہماری تک آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ سپریم لیڈر ہوں گے طالبان کی امیر ملہ حیبت اللہ اکونزادہ اور جبکہ ملہ برادر جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے طالبان کی جانب سے پاکستان کو بار بار یہ یقین دلا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی وفد کے ہمراہ افغانستان میں موجود ہیں وہاں پر ان کی ملاقاتیں جا رہی ہیں لگائی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ طالبان جو بار بار ڈیٹ دے رہے ہیں حکومت کا اعلان اس دن کیا جائے گا لیکن اس دن نہیں کیا جاتا آج کا جا رہا تھا آج بھی نہیں کیا جا رہا یہ کنفیوزن کیوں ہیں اس لیے کہ وہاں پر ایک ڈائی ویس سوسائٹی ہے وہاں پر اکثریت میں پختون ہیں لیکن وہاں پر بلوچ ہیں وہاں پر ہزارہ کمیونٹی ہے وہاں پر تاجک ہیں وہاں اوزبک ہیں وہاں پر دوسری زبانیں بولنے والے بھی ہیں ایک کنسنسس کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کچھ ناؤن لیڈر ہیں شاید ان لیڈروں کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی کریں بیس سال گلبدین کہہ رہوں گے کہ بیس سال میں نے سٹرگل کی لیکن عملا بیس سال کے بعد کابل کو کھندر جو ہے وہ گلبدین نے اور اوستاذ ربانی نے مل کر کیا کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں چلے گئے تھے پھر تالبان وجود میں آئے تھے اور جو سٹنگ لوگ ہیں یعنی حامد کرزیج انہوں نے تالبان کے جانے کے بعد بیس سال پہلے اقدار سنبھالا تھا ان کی بھی شاید کچھ خواہش ہوں اشرف غنی کے لوگوں کی بھی کچھ خواہش ہوں عبداللہ عبداللہ کی بھی کچھ خواہش ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گزشتہ دفعہ یہ تالبان نے اورال قبضہ کر لیا تھا تمام علاقوں پر پانچ شیر پھر بھی رہ گیا تھا بلکل اور پانچ شیر کو وہ نہیں اپنا قبضے ملازے کرتی اور ایک اور صوبہ بھی تب اور احمد شاہ مسود جو ہے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا احمد شاہ مسود اپنے علاقے میں بہت زیادہ اثر و سوخ رکھتے ہیں اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس کو باہر سے فتح نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ایسا علاقہ جس کے باہر سے کوئی بھی آئے حملہ آور تو اس کو وہاں پر روکا جا سکتا ہے اور انہوں نے تمام چوکیاں اپنی کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں احمد شاہ مسود کو میں تبان بھی جانتا تھا اور ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اور اس کے اندر جو کئی چیزیں تھیں کہ وہ بہت زیادہ مستقل مزاج تھے اور بہت زیادہ وہ بے خوف قسم کے لیڈر تھے اور وہ زیادہ کہیں دردہ سے ڈکٹیشن بھی نہیں لیتے تھے پھر شمالی اتحاد بنا تو شمالی اتحاد نے ایک اور سٹرانگ پوزیشن حاصل کی پہلے بھی رشید دوستنم احمد شاہ مسود کے ساتھ تھے بعد میں بھی ان کے قریبی تعلقات رہے تو اب رشید دوستنم کے لوگ بھی ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو اقدار میں حصہ ملے پنشیر والے بھی چاہیں گے کہ ہمیں اقدار میں حصہ ملے تاجک اور اسبک بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں اقدار میں حصہ ملے جو دری لوگ ہیں پرشن بولنے والے وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں اقدار میں حصہ ملے اسی طرح سے جو ہزارہ کے لوگ ہیں کچھ ہزارہ کمیونٹی ہمارے ہیں ہیں کچھ ہزارہ کمیونٹی وہاں پر بھی ہے پورا ان کا ایک صوبہ ہے تو وہ چاہیں گے کہ ہمیں حصہ ملے پھر بلوچ وہاں پر رہتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی حصہ ملے تو اس طرح سے تمام لوگوں کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے طالبان کی ایک خواہش اور کوشش ہوگی کہ ان کی سفوں میں حصی جو ہے لوگوں کو لائے آ جائے جبکہ عالمی برادری یا جن کا سو کارڈ عالمی برادری ہے وہ چاہے گی کہ چاہے گی کہ جو سٹیک ہورڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیا جائے تو اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں ہم میں یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر لیا ہے یعنی عہدوں کی لڑائی جیسے پاکستان یا دیگر ممالک میں ہوتی ہے کہ عہدے کی جنگ ہوتی ہے ہمیں یہ عہدہ ملے ہمیں یہ افغانستان کو ملیتا ہے ہمیں میکنزم کوئی حکمران تھا اس کا تختہ الٹا گیا اس کی غیر موجدگی میں تو پھر سرداد دعوت کو فیملی سمیت جو ہے وہ ان کو آہ قتل کر کے تمام بیٹوں تمام بیٹیوں پوتوں پوتوں سمیت قتل کر گیا دیا گیا تھا اور یہ آ گئے تھے آہ پی ڈی پی اے والے پاکستان ڈیموکریٹک آہ پارٹی آہ افغانستان والے آ گئے تھے پرچم اور خلق گروپ والے آ گئے تھے ہمیں تو ان کے آنے کے بعد تو انہوں نے اپنے طور پر ایک میکنزم بنانے کی کوشش کی جو مارکسی تھے کمیونسٹ تھے انہوں نے کوشش کی بنانے کی نہیں کامیاب ہو اس لیے کہ ایک مسلسل جنگ کا سامنا رہا مسلسل جنگ کے بعد جب یہ گئے مجاہدین تو انہوں نے ایک فارمولہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب ایک فارمولہ بناتے ہیں فارمولہ بنایا بھی گیا کہ دو مہنے کے لیے سبغت اللہ مجددی پھر اس کے بعد چھے مہنے کے لیے جو ہے وہ آہ استاد ربانی اور وزیر آدم جو ہے وہ آہ گلودین حکمت یار ہوں گے اور اس دوران میں انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوئی اور آپس میں لڑ گئے آپس میں لڑنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تالبان کو سب اپنی سب سفے بنانے کا موقع ملا اور انہوں نے دونوں کو نکال باہر کیا اور قبضہ کر دیا قبضہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے بھی تالبان نے جو اپنا رویہ رکھا تھا وہ اس وقت نامناسب تھا خواتین کی رائٹس کے بارے میں لوگوں کے اپنے بارے میں تصویر کھینچنا مرد یعنی قوے کی تصویر بھی نہیں لے سکتے تھے اتنا بڑا سنگین جرم ہوا کرتا تھا اب ایک نئے قسم کے نئے ٹرانسفرمیشن ٹرانسفرمیشن ہوا ہیں یہ تالبان ایک نئے انداز میں آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے لیکن اس میں کچھ طاقتیں ضرور ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں جو مسائل پائدہ کر رہی ہیں اور وہ کھل بھی جائیں گی پتا بھی چل جائے گا تو میرے خیال میں وہاں جن لوگوں کی جانوں کا خطرہ تھا انہیں پاکستان خود اپنے ہاں لے آیا اور ان کو اپنے اپنے ملک بھیجوا دیا لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان جتنا آہ عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اتنا عالمی برادری پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے اور خود حکومت سازی کے سلسلے میں اب بھی یہ چاہتے ہوں گے جو کھل کے بڑے پلیئرز ہیں کہ ہم بونڈ میں جس طرح بونڈ کانفرنس ہوئی تھی اور کرزائی کو لے کر آئے تھے اب اسی طرح کی کانفرنس کہیں اور ہو اور وہاں پر کسی اور کو نکال کر لایا جائے کہ جس طرح آتے ہی انہوں نے ایک بندے کا نام لینا شروع کر دیا تھا کہ یہ بنے گا حکمران اس کا بار بار اعلان کیا جا رہا تھا لیکن وہ بندہ تو نہیں بنا لیکن امریکنز کی یا کسی اور کی یہ خواہش تھی کہ طالبان کے پاس براہ راست قیادت نہ جائے اور طالبان جو ہے اس قیادت کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ٹھائی اچھا پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس وقت کتنا اہم ہے کیونکہ پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کر آئے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں کی ویزاز دے کر یہاں پر بلوایا گیا اس کے علاوہ یہ بھی تلات آرتی کے کھانے پینے کی اشیاں بھی پاکستان کی جانب سے وہاں پر بھیجوائی گئی ہیں تو پاکستان اس وقت کتنا اہم کردار پلے کر رہا ہے بعد دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح افغانوں پر اور جس طرح سے کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمارے اپنے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ جس محبت کا اظہار کرتی ہے ویسی محبت کے اظہار اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کرے دل چاہتا ہے کہ باقی جو یہاں پر لوگ ہیں انہی کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے بعد دفعہ ان کو شکایات ہوتی ہیں لیکن افغانوں کے لیے تو پاکستان ہر طرح کی مدد کر رہا ہے نا ان کے لیے دیکھیں ان کا کوئی ٹرانسٹ روٹ نہیں تھا پاکستان نے ان کے لیے یہ روٹ بنایا تھا اور ہمیشہ پاکستان کیونکہ ان کا پر پاس اپنا گرم پانی نہیں ہے ان کے پاس سمندر نہیں ہے وہاں پر کوئی چیزیں لائی نہیں جا سکتے ہیں پاکستان تو افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کہ وہ اہاں سے وہ گزر کر افغانستان میں پھر سینٹرل ایشیا میں پاکستان کے لیے مواقع ہیں پاکستان اپنے جو خاص ترجیحات ہیں وہ سٹ کر کے بہت آگے بڑھ سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے ظاہر ہے ہم انہی سرکل سے نہیں ہیں کہ کونسی ترجیحات تائے کی گئی ہیں اور کس طرح بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے اس سرزمین پر جہاں یہ ساؤس ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور میڈلیسٹ کا ملاب ہو رہا ہے اس خطے کے اندر خوشحالی ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے اب یہ موقع ہے کہ کیا وہ خوشحالی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ اپنی غلطیوں کی نظر کر دیتے ہیں ماضی میں بھی مواقع آئے تھے یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک کمپنی آئی تھی جو کراچی سے پشاور تک ایسے موٹروے بنانا چاہتی تھی اس میں صرف اس بات پر نہیں ہو سکا تھا کہ یہ وہ پوچھ رہی تھے یہ پاکستان کے لوگ تھے کہ اس میں ایک کمیشن ہمارا کتنا ہوگا تو اگر ان چیزوں پر اگر رہے گئے تو پھر مسائل ہوں گے لیکن افغانستان کا مسئلہ انشاءاللہ حال ہوگا اور افغانستان پاکستان دنیا بھر کے لیے گیٹوئے ہے اس سینٹرل ایشیا کی طرف جانے کے لیے پاکستان کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی ہے انڈیا بھی بے تاب ہے کہ میں کسی طرح سے افغانستان کے راستے پاکستان اور افغانستان کے راستے پہنچوں لیکن اسے بھی ڈیو شیئر دینے کے بعد ہی کچھ بات ہو سکے گی اب بھی ہمارے ہاں تاجر چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں بلکہ ابھی تو ٹیکسٹائل کا دھاگہ بھی مگوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے ہم لے آئیں لیکن بھی لینے کے سیڈی میں انڈیا کو بھی تو راضی کریں کہ پاکستان کا یہاں پر انٹریسٹ ہے بعض مسائل ہیں جو کوئر ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے ان کو حل کیا جائے تو پھر اس خطے کے اندر ایک خوشحاری